ویلکم ٹو آبر چنل دوستو ہرپل جوک ٹرامہ سیر الافت کی نیکس ٹران والی اپسوٹ میں آپ دیکھنے چاہیں کہ وحاج بڑے ہی غصے سے وریشہ کو کہتا ہے کہ میں تمہارے ارادوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں تمہیں اس گھر سے کچھ نہیں ملے گا تمہاری ماں سب کچھ اس گھر سے لے کر جا چکی ہے اب تمہارا اس گھر میں کچھ بھی نہیں یہ بات سن کر وریشہ کہتی ہے کہ وحاج تم میرے بارے میں غلط اندازہ لگا رہے ہو میں نے کبھی بھی کسی کا بنا نہیں چاہا میں اس گھر میں صرف اور صرف اس لیے آئی کیونکہ مجھے اپنوں کی ضرورت تھی مجھے یہ رشتے جن سے میری ماں نے دور رکھا میں ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں وحاج تم مجھ سے نفرت کرتے ہو تم نہیں چاہتے کہ میں اس گھر میں رہوں تو میں اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی وحاج کہتا ہے کہ تم دادوں کو بے بکو بنا سکتی ہو لیکن مجھے نہیں میں تمہاری ان باتوں میں نہیں آؤں گا تم بہتی مکار اور چلاکو اور میں اچھی طرح سے جانتا ہوں تم کیا چاہتی ہو یہ بات سن کر ایک بار پھر وریشہ کہتی ہے کہ تم شاید میرے بارے میں ابھی کچھ نہیں جانتے جس دن تمہیں میرے بارے میں پتا چلے گا تو تم بہت پشتاؤگے تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو وحاج کہتا ہے کہ غلطی میں نہیں غلطی تم کر رہی ہو تم اس گھر میں رہو گی تمہیں لگتا ہے کہ شاید تمہیں اس گھر سے کچھ ملے گا تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا جو کچھ تمہاری ماں نے اس گھر کے لیے کیا وہ میں کبھی بھول نہیں سکتا تایا ابو کی موت کس وجہ سے ہوئی شاید تم یہ بھی نہیں جانتی یہ بات سن کر ایک بار پھر وریشہ کہتی باپ تو میں نے کھویا ہے دکھ تو مجھے بھی ہے میں کبھی بھی نہیں چاہتی کہ وہاں جس گھر کو چھوڑ کر جاؤں لیکن تم نہیں چاہتے تو میں یہ گھر چھوڑ دوں گی آنے والے اپسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ محمود ایک بار پھر محک کو کہتا ہے کہ اب اگلا کھیل شروع کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہو چکا ہے تمہیں بھی اب وریشہ کے ساتھ اسی گھر میں رہنا ہوگا میں چاہتا ہوں کہ تم وریشہ کے ساتھ اس گھر میں رہو گی تو بہت جلد سب کچھ آسان ہو جائے گا محمود ایسا نہیں ہو سکتا وہ لوگ مجھے کبھی بھی وہاں رہنے نہیں دیں گے مجھے نہیں لگتا کہ وہ میری کسی بات پر یقین کریں گے محمود کہتا ہے کہ جو کھیل ہم شروع کر چکے ہیں اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے محک میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ سب کچھ تمہارا ہوگا تمہیں اب بہت جلد اس گھر کی ملکہ بننا ہے اور اس کے لیے تمہیں اب میری بات ماننی ہوگی اگر ہم وریشہ کو اکیلا وہاں چھوڑ دیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے ہاتھ کچھ بھی آئے گا محمود بہتی لالچی انسان ہے محک کو پہلے بھی بیو کو بنایا اور اب بھی اسے بیو کو بنا رہا ہے اسے لگتا ہے کہ محک اگر اس گھر میں جائے گی تو محک اور وریشہ مل کر سب کچھ ٹھیک کر دیں گے لیکن محک ایک بار پھر محمود کو کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ بھی ٹھیک ہو پائے گا میں وہاں کبھی بھی شاید نہیں رہ سکتی کبھی بھی وہ مجھے اس گھر میں رہنے نہیں دیں گے محمود کہتا ہے کہ وریشہ اب اس گھر میں قدم جمع چکی ہے وریشہ کے بغیر وہ لوگ نہیں رہ سکتے اور وریشہ کو اگر تم ساتھ چلنے کو کہو گی تو وریشہ بھی اب وہاں سے کبھی بھی نہیں جانا چاہے گی ان لوگوں کو اب تم مجبور کر دوگی کہ تم اپنی بیٹی کے بغیر نہیں رہ سکتی یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں